اسلام علیکم آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جب پوری دنیا آپ کو ہارا ہوا انسان کہے تب بھی آپ اور کتنی بار کوشش کر سکتے ہو یاد رکھو کہ جب بھی آپ ہارنے لگو تو ہمیشہ ایک اور چانس لو کیونکہ صرف ایک چانس کا فرق ہوتا ہے ہارنے والے اور جیتنے والے میں اگر آپ کو ہارنے سے ڈر لگتا ہے تو ہر دن ایک ایسا نیا کام کرو کہ جس میں آپ کی ہار ہونا تیہ ہے ہر دن ایک ایسی ہار کو ضرور کلے لگاؤ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں لگائی اور ہر دن کچھ نیا ضرور کرو کیونکہ آپ اس سے بہتر ہو جیسا آپ سوچتے ہو اور آپ اس سے زیادہ بار ہار سکتے ہو جتنا آپ ہار چکے ہو آپ اس سے بڑی جیت بھی حاصل کر سکتے ہو جتنی آپ نے سوچ رکھی ہے آپ اس پوری دنیا کے سامنے ایک اگزیمپل رکھ سکتے ہو آج آپ کو کوئی نہیں جانتا کیونکہ کچھ تاروں کو چمکنے میں وقت لگتا ہے کون ہو تم ایک وہ جو پوری دنیا کے سامنے اگزیمپل بن سکتا ہے یا پھر ایک وہ جو پوری دنیا کے سامنے ایک نشان بن سکتا ہے بی پوزیٹیو کیونکہ ایک ریل مین اپنے مو سے نہیں بولتا بلکہ اس کی کامیابی کی لوگ کہانیاں سناتے ہیں لوگ کچھ بھی کہیں تم اپنے آپ سے کیا کہتے ہو لوگ کتنا بھی جیت جائیں تم کتنا ہار سکتے ہو کیونکہ ہارنے سے ہار نہیں ہوتی بلکہ جیتنے کی بوک پڑتی ہے اور اگر اگلی بار آپ کو کوئی لوزر کہے تم مو کو بند رکھو تو خود سے کہو کہ ہاں میں لوزر ہوں لیکن کل صرف جیت میری ہوگی ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جو کسی مردے میں بھی چاند ڈال سکتی ہے اپنی سوچ ہمیشہ انچی رکھو اور اپنے ملک کا نام روشن کرو اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ غلطیاں بھی ہوں گی آپ سے اور آپ کو غلط بھی سمجھا جائے گا کیونکہ یہ زندگی ہے جناب یہاں طریفیں بھی ہوں گی اور کوسا بھی جائے گا لیکن ہمیں خود پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم ہار ہار کے اتنی دور تک آ گئیں اور ہمیں خود پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم اور دور تک جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے اندر لوزر کے پاتھ ایک پینر بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں اسی لئے اپنی سوچ بڑی رکھو کسی نے کیا خوب کہا ہے زندگی میں مشکلیں تو ہر روز کھڑی ہیں ہار کر بھی جیت جاتے ہیں وہ جن کی سوچ بڑی ہے قسمت کو مت کوسو بس اتنا یاد رکھو جہاں حوصلے بلند ہوتے ہیں وہاں نصیبوں کو بھی جھکنا پڑتا ہے تڑپ ہونی چاہیے کامیابی کے لیے سوچ تو ہر کوئی لیتا ہے دم ہونا چاہیے محنت کے لیے بڑی بڑی باتیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے پاگلپن چاہیے اپنے خواب پورے کرنے کے لیے چھوٹی سوچ تو ہر کوئی رکھ لیتا ہے پیار ہونا چاہیے اپنے خوابوں سے اور اپنی کامیابی سے اور کامیابی کے ساتھ ساتھ اپنی ہار سے بھی پیار ہونا چاہیے کیونکہ انسان سے تو پیار ہر کوئی کر لیتا ہے یہ اس دنیا کا کڑوا سچ ہے ایک عجیب سی دور ہے یہ زندگی جد جاؤ تو اپنے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں ہار جاؤ تو پھر اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں دوسرے اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں اس فات سے آپ کو تب تک مطلب نہیں ہونا چاہیے جب تک ان کاموں کا آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہ پڑے انسان کو کبھی اپنے وقت پر فخر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وقت تو کبھی ان نوٹوں کا بھی نہیں ہوا جو کبھی پورا بازار خریدنے کی طاقت رکھتے تھے جب ہم چپ رہے کر سب پرداش کر لیتے ہیں تب تک ہم دنیا کو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم حقیقت بیان کرتے ہیں اسی لمحے سب کی نظروں میں برے ہو جاتے ہیں اگر آپ نے زندگی میں ہار کے بعد چتنا ہے تو لوگوں کو انسونا کرنا سیکھ لو کیونکہ لوگ آپ کی برائی تب تک کرتے رہیں گے جب تک آپ کمیاب نہیں ہو جاتے اپنے فیصلے خود لینا سیکھو کیونکہ جو انسان زندگی کے فیصلے خود نہیں لے سکتا اور وہ زندگی میں کیا کر پائے گا ویڈیو کے آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہارنے کے بعد بھی اپنے خیالوں کو اپنے کابو میں رکھئے اور الفاظوں کو بھی اپنے کابو میں رکھئے کیونکہ وہ آپ کے کرم بنیں گے کرموں کو بھی اپنے کابو میں رکھئے کیونکہ وہ آپ کی عادت بنیں گے عادتوں کو اپنے کابو میں رکھئے کیونکہ وہ آپ کا کریکٹر بنے گا آج سے ہی شروعات کریں ایک قدم کامیابی کی طرف اپنے خیالوں کو اپنے کابو میں رکھ کر اور کامیابی کا سب سے بڑا فارمولا یہ ہے ہار جانے کے بعد بھی آپ کے خیال آپ کے کنٹرول میں تو زندگی آپ کے کنٹرول میں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی